موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث سنی بن محمد رفی اور یہ ہے آپ کی یوٹیوب چینل زمیر یونیورسل سمجھیں بڑے دکھ کے ساتھ میں آج جو پاکستان کی ایک ایسی تاریخ ہے جس کو پڑھ کر رونا آتا ہے کہ ایک ایسا ملک جس کو قائدہ آزم نے اپنی زندگی کے ساتھ ایک جو ٹی بی کا مریض ہے اس کی جدو جہد دیکھیں اس کی بیماری دیکھیں دیا اور ہم نے کس طریقے سے بندروں کی طرح جنگل کے جانوروں کی طرح آپس میں لڑڑ کے ہم نے اس کا کیا حشر کی دونوں ملکوں کو بیق وقت آزادی ملی تھی اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں کنٹینیسلی تھرٹی فور یئرز پندر نیرو اور اس کی بیٹی نے اس ملک میں حکومت کی اور وہاں اگر دیکھیں تو پاکستان کے حساب سے ہزار گناہ زیادہ مختلف ذات پات کے لوگ ہیں غریب ہیں امیر ہیں پڑے لکھے ہیں انپڑھ ہیں لیکن اس طرح کے جانوروں کی لڑائی کرنا جو میرا خیال ہے یہ صرف پاکستانیوں کی حیث میں آتا ہے اور مجھے ذاتی تجربہ ہے کہ بہر میں جب پڑھنے کے لیے گیا تو جب بھی کبھی پاکستانیوں کی کوئی اسوسییشن بنتی تھی کہ ہم اپنا مل کر اپنا جو مسائل ہیں ان ملکوں میں اس حکومت کے پاس اس شہر میں جو ہے وہ لے کر جا سکیں اور کلیکٹیولی ان مسائل کا جو ہے وہ ہم جو ہے آسانی ہو جاتی ہے اس کا حل جو کر سکیں وہ چند دن ہی وہ الیکٹر پریزیڈنٹ اور سیکریٹری جو تھا وہ اس کے دستے گریبان ہو جاتے تھے اس کے ساتھ اور وہ اپنے ٹیلی فون بھی کٹوا دیتا تھا اور اسطیفہ دے کر پری ہو جاتا تھا اور میں نے ہی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ کے جو ہیں دستان سے جو لوگ بہر آئے ہوئے تھے وہ ایک ہی مطبع جس کسی کو اپنی سوسائٹی میں سے اپنی اس ایری میں سے الیکٹ کر لیتے تھے کہ ان کو ریپرزینٹ کرے تو اس کی اس حساب سے عزت کرتے تھے اسے تعابن کرتے تھے تو اس کے ساتھ کوئی لڑائی جگڑا نہیں کرتے تھے تو یہ ہمارے خون میں ہے یہ کیا ہے لیکن یہ کیسی بڑی لانت ہے کہ جس لانت نے ہمیں بخیر کے رکھا ہوا ہے اور اس میں یہ دوشت دینا کہ فلان صوبے کا فلان صوبے سے نفرت کرتا ہے پتھان پنجابی سے پنجابی پتھان سے اور پتھان سندھی سے اور بروچی سے یہ کسی حد تک ہو سکتا ہے ٹھیک ہو لیکن لڑائی کا باعث جو میں نے باہر دیکھا وہ یہ نہیں تھا وار میں نے جو دیکھا وہ نین چیز تھی انٹولرنس حق تلفی کرنا ہمارے کے کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کر چاہے وہ آپ سے زیادہ پڑا لکھا ہو چاہے آپ سے زیادہ کلمت ہو چاہے اس میں نیکی ہو چاہے وہ برداشت کاماتا ہو ریسورس فل ہو یہ نہیں اس کو وہوں میں اپنے بیسک ہیومر رائٹس یاد آتے ہیں اور ہم جب تک اس کو نکال کے نہیں چھوڑتے اس کو ذلیل کر کے نہیں چھوڑتے اس کے ٹیلی فون نہیں کٹواتے اس کا جینا حرام نہیں کر سکتے ہم چین سے نہیں بیٹھتے تو ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے ساتھ ہوا قائد عظم کی وفات کے بعد آپ خود دیکھیں کہ لیاکتری خان صاحب نے کیا کیا اور لیاکتری خان صاحب کس طریقے سے وہ نہ سارے صوبہ نے ان کو مسلمی کا ایک ریڈر منع اور کس طریقے سے جب انہوں نے نازم الدین کو نومینٹ کیا جو کہ دھائی ایک شریف اور نفس آدمی تھا اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ قائد عظم نے پاکستان بنایا ہے تو آئین بھی بنا دیں گے تو جب یہ آپ کا ڈیپینڈنس کا لیول ہو کہ ایکنومک پولیسی بھی قائد عظم بنائیں گے اور آئین بھی قائد عظم بنائیں گے فارن ریلیشنز بھی وہ تیہ کریں گے تو پھر قائد عظم اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ بلکل بے دستو پا موجود تھے اس میں خود قائد عظم نے جو گورنر جنرل بننے کے بعد جو فیصلے کیے تو بیوروکریسی کو ریاست کا سب سے سمجھے کہ اختیارات بیوروکریسی کو انہوں نے دیئے میں نے چار گورنرس میں سے ہمارے واشنٹر میں محمد علی بھنگرہ کو لعا کے وزیر آزب بنایا گیا آئین بان رہا تھا آئین میں دو زبانے بھی آگئیں اردو اور قومی بھگلا دوسرا جو کانفلکٹ تھا اور رائٹلی سو پولیٹیکل کانفلکٹ تھا تاکہ مشرقی پنجاب پاکستان کا یہ کلیم کہ جی وان من وان ووٹ کی بنیاد پر نمائندگی ہونی چاہیے ہم پچون فیصد ہیں ہمیں پچپن فیصد نمائندگی دیا ہے آپ پینتالیس فیصد ہیں تو آپ کو پیتالیس فیصد نمائندگی اس پر ہماری جو تھی یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ اور الیٹ اور ہماری پولیٹیکل فورسز وہ تیار نہیں تھے اور پھر محمد علی بھگرا نے وہ آئینی مسئلہ حل کیا جس کی وجہ سے یہ بندال اور پنجاب میں کانفلیکٹ چل رہی تھی بیس اکتوبر انیس سو چبون کو جو سیٹلمنٹ ہو گئی تھی سارے کانسٹیٹ اسیمبلی کے اندر کہ آئین کیا دینا ہے وہ آئین کا ڈرافٹ بن گیا تھا وہ ڈرافٹ موجود ہے آج بھی وہ ڈرافٹ بن گیا تھا اس میں یہ بات بھی سیٹل ہو گئی تھی کہ جو پاکستان میں نمائندگی ہوگی وہ کس انداز سے ہوگی اس میں جس کو ہم کہتے ہیں محمد علی فارمولا اس وقت محمد علی بھوگرا صاحب اس وقت پرائیم نسٹر تھے ان کا دیا ہوا فارمولا ایکسپٹ کر لیا تھا مگر بھی پاکستان کے لوگوں نے بھی وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو لور ہاؤس ہوگا وہ نیشنل سیمبلی سے آپ کہہ سکتے ہیں ہاؤس و دی پیپل کہہ سکتے ہیں وہ جو ہوگا وہ آبادی کے تناسب سے وہاں نمائندگی ہوگی اور جو اپر ہاؤس ہوگا وہاں ہر صوبے کو برابر کی نمائندگی ہوگی یعنی تین سو میمبران ہونے تھے لور ہاؤس کے اس میں سے ایک سو پینسٹ ہونے تھے مشرقی پاکستان سے اور ایک سو پینسٹیس مغربی پاکستان سے اور جو اوپر کا ہاؤس تھا سینٹ یا جو بھی ہے فیڈل ہاؤس اس میں پچاس ہونے تھے دس دس ہر صوبے سے ہونے تھے جس کے نتیجے میں مغربی پاکستان کو چالیس میمبر اور مشرقی میں صرف دس میمبر ملتے پچاس کا وہ ہاؤس تھا اور کہا یہ تھا کہ جب یہ جوائنٹ ہاؤس ہوگا تو ایک سو پیجتر ایک سو پیجتر ہو جائیں گے یہ ایک فارمولا تیہ ہو گیا تھا محمد علی فارم بنگال کی لیڈرشپ نے یہ سوچا کہ آئین کے نہ ہونے سے آئین کا ہونا بہتر ہے لہذا انہوں نے کمپرومائس کیا اس بات کے اوپر بھی ہے اور اس کے بعد جب یہ نظر آنا شروع ہوا کہ اب آئین بن جائے گا تو اس مرحلے پہ اکتوبر چوون میں اسیمبلی توڑی گئی حکومت ختم کی گئی بہرحال اس کے بعد یہاں پر سارا قصہ کھانی شروع ہو گیا ہماری جو فوجی اور بھائی یہ کیا اگری کر گئے ہو ایک سو پینسٹ مشرقی پاکستان سے تو اس کا ملدب یہ ہے کہ وزیراعظم تو لور ہاؤس سے ہمیشہ آتا ہے وہ تو سینٹ نہیں لیکٹ کرتی تو اس کا ملدب ہے پرمنٹی آپ نے مشرقی پاکستان کا ایک بنگالی کو آپ نے اس ملک کا وزیراعظم بنا دیا ہے وہ سلط ہو گیا ہے اب یہ چیز جی ایچ کو تو منظور نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ فیصلہ کرے گا کہ بجٹ کیا ہوگا یعنی بجورٹی جو ہے نیشنل سیملی کی فیصلہ کرے گی کہ مشرقی پاکستان کو کتنا دینا مغربی پاکستان کو کتنا دینا کتنا ڈیفینس بجٹ دینا کتنا نہیں دینا اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا کہ بھائی محمد علی فارملہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ بروکرسی کے پاس کتنا اس برسوں میں طاقت تھی لیکن جب محمد علی بوگرہ کو امریکہ سے راپس پلا کے کہ غلام محمد پہلے معظم کرتے ہیں اور پھر بری غازہ بناتے ہیں تو پردے کی پیچھے ایک شخص ہنگو چھتیائے کھڑا تھا اس کا نام یوب خاند ہے غلام محمد میں اب کسی جسپانی اس پہ بارڈی شنیم نہیں کر سکتا لیکن نتوازی ہے کہ محفوظ آدمی تھا اس کونسی طاقت تھی ان کا کونسا سٹیٹس تھا سیاسی ان کی کونسی پاپولارٹی تھی جس کو انہوں نے معظم کیا خادر ناظر نے دی وہ تو انہیں تو سینتیس میں میری آدھیں بنوال کا جو چبان کی جو پہلی ٹریجری ہے ہم سمجھتے ہیں کونسٹیٹویشن ٹریجری جس کو ہم مولی تمیزدین خان کیس کے حوالے سے جانتے ہیں وہ بنیادی طور پر بہت سارا غلط برجن حسنی میں دی کہ غلام حمد ایک بڑا انسان تھا مقبوت الحواز تھا بیمار تھا یہ تھا اس نے یہ کام کر دیا یہ بات بلکل تاریخی طور پر غلط یہ اسٹیابلشمنٹ کی سوچی سمجھی سکیم تھی جو اسیمڈی ٹوچی ہے اکتوبر انیس سو چون میں اس کے فوراں بات جو ہے غلام حمد نے اسی وقت نہیں کابینہ بنا دی اور بوگرا سے کہا کہ تمہیں اب اس کابینہ کا بھی وزیر آدم ہونا ہے لیکن وہ کابینہ غلام حمد کی کمرے میں بنی اور اس میں اسکندر مرزا کو وزیر داخلہ بنایا گیا میجر جنرل اسکندر مرزا کو ایو خان جو سرونگ کمانڈین چیف تھے انہوں نے وزیر دفاع بنایا گیا تو پاہستان کی تاریخ میں عجیب و غریب واقعات ہوئے کہ سرونگ کمانڈین چیف آمی اس کو وزیر دفاع بنایا گیا پھر اسکندر مرزا نے کیابینٹ آف آل ٹیلنڈز کا نام دیا اس کابینہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مرشقی پاکستان کو سمجھیں کہ اس کی عددی بردری جو ہے اسے نیوٹرلائز کرنے کے لیے مغربی حصے کے چاروں صوبوں کو یا تینوں صوبوں اور باقی سارے علاقوں کو مرز کر کے ون یونٹ بنایا اور اسے ویسٹ پاکستان کا نام دیا اسے ایسٹ پاکستان کا نام دیا اور کہا کہ آپ کیوں کہ سب دو صوبے ہیں لہذا دونوں کو ففٹی ففٹی رپریزنٹیشن ہم دیں گے حانکہ ان کی آبادی ففٹی فور پرسنٹ تھی تو ففٹی فور پرسنٹ آبادی کو ففٹی کاؤنٹ کیا گیا اور یہاں کی فٹی سیس پرسنٹ آبادی کو ففٹی پرسنٹ کاؤنٹ کیا گیا اور وہ چیز جسے پیریٹی کہتے ہیں پیریٹی آپ جائے تو اسے انڈیویجول کے لیول پر نہ دیکھیں انسٹیوشنل لیول پر دیکھیں یہ ایک بیروکرسی اور ملیٹری کا جو الائنس بن رہا تھا دیکھیں ایوب خان کمانیٹیو بنی ہے نائنٹین ففٹی میں اور ہم بات اب یہ کر رہے ہیں نائنٹین ففٹی فور کی تو ایوب خان کو اورڈیڈی کوئی ڈھائی تین سال ہو چکے تھے اور ایوب خان کا اور اسکندر مرزا کا بہت گہرا تعلق تھا ایوب خان کمانی چیف تھی اور وہ سیکریٹری دفاع تھا پھر ایوب خان گئے دسکت کرال آئے گورنر جنرلی استیفے پر اور قائم کام گورنر پھر وہ برنا تھا یہ تھا اسکدر مرزا ایوب خان کو پوچھا کیسے اس نے دسکت کر دیئے کہتا ہے جی وہ میں نے کہا جی دسکت کر دے تو وہ روڑے لگا کہنے لگا آپ بھی کہتے ہیں کر دے ہاں آپ کاری دے وہ کہتا ہے میرا تو آثیری کام کرتا میں دسکت کیسے کروں ایوب خان کہتا ہے میں نے اسے کہا تھا آپ کا ہاتھ میں پکڑتا ہوں آپ دسکت کر دے ممودر ان مرہوم انہیں میں نے جب یہ واقعہ سڑایا تو وہ ہس کے کہتے ہیں پتہ نہیں ہاتھ پکڑ کے کرایا تھے یا خود ہی کر لیے تھے اس کے دسکت خلافہ بہت کہے ہیں یہ ہے محلاتی ساسش ہے یہ ہوتی ہے آخر میں جا کے انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا اسکندہ مرزا نے کہ مجھے اب یہ آئین ختم کرنا چاہیے تاکہ یہ پارلیمانی جو اس کے ساتھ ایک ٹیگ لگا ہوا ہے یہ ختم ہو اور میں فل فریجک پریزیڈنشل سسٹم لاؤں اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ کوئی تین چار مہینے کے لیے آئین کو ختم کر دیں گے اور صدارتی نظام کے تحت یا ایک اور آئینی موڈل لے کے آئیں گے جو صدارتی نظام کا ہوگا اور وہ پھر زیادہ پاورفل صدر بنیں گے اس کے اوپر ان کی ایو خان سے بات ہوئی اور ایو خان نے ان سے اگری کیا سکندر مرزا نے اس رات تمام وزراء کی دعوت کی تھی اور اسی رات بارش اللہ لگ رہا تھا سات اکتوبر سات اور آٹھ اکتوبر کی دربیانی شب سکندر مرزا نے انہیں بارش اللہ کی دعوت دی اگر وہ کہتے ہیں کہ ایو خان نے نہیں لگایا اس قدر وہ ٹھیک کہتے ہیں ٹیکنکل ہی تو اسی tiet لگایا اگر وہ ایو خان چاہتے کہتے ہیں بھئی آپ کا کام ہے آپ سے بالے جس طرح عبدالوحید کاکر دے کیا ایک مثال کہتیmans export تو ایوب خان نے ان سے کہا کہ ٹھیک آپ مارشاللہ لگانا چاہتی ہیں مارشاللہ لگا دیں اور ایو خان نے ان سے کہا کہ آپ صدر ہیں آپ ہی آئین کو ابروگیٹ کریں اور آپ ہی مارشال اللہ لگائیں سو یہ اسکندر مرزا کا فیصلہ تھا اس وقت شاید ایوانی صدر میں اسٹاف بھی موجود نہیں تھا سمہا وہ مینیج کیا گیا اور وہ صدارتی فرمان تیار ہوا اسکندر مرزا کی طرف سے آئین توڑنے کا اور مارشال اللہ لگانے کا انہوں نے ایو خان کو چیف مارشال اللہ ایڈنسٹریٹر اپوائنٹ کیا اسکندر مرزا نے سات اکتبر کو اپنے ہاتھ ماں کاٹ کے لکے آگے ڈال دیئے تھی یہ بالکل ایسی تھا جیسے بہت بعد میں شہدہ کلیاد ہو چیفل کے تأثیرات پر بیز مشرف کر جس میں وہ انہیں پیس مندر دو ہیار ساتھ ہو فوج کی کماند کی آنے صاحب کس کو تکا رہتی اسی طرح معلوم تھا کہ آپ کی آنے میں نہیں شروعے گا اگر ان کی سلالت نہیں چلتا آئے گی اور کس طریقے سے لیاقت علی خان کی شہادت میں آپ دیکھیں گے کہ اکاؤنٹس کے لوگ جو کہ اس وقت آگے ان کو مشورہ دے رہے تھے اور جس میں غلام عمد اور چودری محمد علی چودری محمد علی کی تو یہ ایک ایسی تعلیف کی جا سکتی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ وہ ایک بیروکریٹ ہونے کے باوجود ایک انتہائی شریف آدمی اور ایک ایسا ایماندار آدمی مراج اس نے پیلا کانسیچوشن کی اس نے بھی فانڈیشن رکھا اور اس نے جتنا بھی مختصر عرصہ اس نے کام کیا وہ سنیری نفسوں میں دکھا گیا ہے لیکن اس کے مقابل اگر آپ غلام عمد کو دیکھتے ہیں تو اس نے دیکھیں کہ کس طریقے سے اس نے سیاست کی اور بہت سارے لوگ ابھی تک اس کو لیاکتالی خان کا قاتل سمجھ دیں اس کے بعد آپ ذرا دیکھیں کہ سکندر مرزا جو کہ ایک سیکٹری ڈیفینس تھا ایک بیروکریٹ تھا اس کا کچھ تعلق نہیں تھا کہ وہ نہ وہ پولیٹیشن تھا نہ الیکٹڈ آدمی تھا وہ ایک بیروکریٹ تھا وہ کس طرح سے ان کے جگڑے اور ان کی آپس میں اختلافات اور ایک دوسرے کے شکایتیں اور بکرنگ اور چگنیوں سے اس نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے خود ہی اپنی طرف سے ہی اس نے رہور میں مارشہ گا لگا دی اور اگر ان کو بتا دیا کہ تم لوگ جگڑ رہے ہیں تم لوگ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے اور یہ اس وقت جو پاکستان کی سیچویشن ہے قائد عظم وفات پا چکے ہیں لیاکت علی خان شہید ہو چکے ہیں تو دیکھو یہ کیا ہو رہے اور سکندر مرزا کے ساتھ جب اس وقت دیکھیں کہ جو اس وقت آپ نے چیف آدمی سٹانف جنرل عیوب خان کو لگایا تھا وہ ان سروس وہ دیکھیں کہ وہ آدمی کس طریقے سے وہ ڈیفینس اس کو دی دی گئی اور وہ یعنی نون ایڈیکٹڈ آدمی کو آپ دونوں کو آپ دیکھیں کہ ایک طرف بیوروکرائٹ کو اور ایک طرف آپ کو آرمی کو آپ خود انوائٹ کرتے ہیں خود اپنے ہاتھ کٹ کے ان کو دیتے ہیں اور اس دن سے جی ان کے موں کو جی خون لگا ہوا ہے اب جو مرضی کریں یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یعنی ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز یہ جو ہیں یہ گورنمنٹ بیدن گورنمنٹ بنایا بیٹھے ہیں اور یہ خود سے ہی وہ اپنے آرڈرز کرتے ہیں ان کی نظر میں اس وقت تو کانسیچوشن بھی نہیں تھا ان کی نظر میں یہی تھا کہ قیاد آزم جس نے پاکستان بنایا ہے وہ کانسیچوشن بھی بنا دے گا وہ سب کچھ ان کے لیے کر دے گا وہ ان کی ایکانومی ان کی کانسیچوشن ان کی وہ جتنے مسائل ہیں جو کہ خود ان کو ڈیموکریٹیکلی اپنے مسائل جا کے اسمبلی ہال میں وہاں پیر کرنے چاہیے تھے وہاں انہوں نے ایک دوسرے کے قریبان پکڑنے کے سوائے ایک دوسرے کے نیچہ دکھانے کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور وہ قیاد آزم جو کہ ایک سال کے اندر وفات پا گئے وہ ان پہ چھوڑے ہوئے کچھ نہیں کیا تو اب پچھلائے کیا ہوت جب چڑی ہیں چکیں کھیت اب وہ پچھلائیں تو آپ صدر ایوب خان کی ماشاءاللہ نائنٹین فیفٹی ایٹ سے نکر لیکن یاد رکھیں اگر یہ فیفٹی تھری میں ہی شروع ہو گیا تھا یہ کچھ سال لگے کہ ان میں اتنی حمد آئی اور انہوں نے پورے کنٹری وائٹ یہ اس کو لاغو کیا اور اس ترمیان میں ون یونٹ کا تجربہ ہوا کہ وہ ہم ایسٹ پاکستان کو جو کہ تناسب جو کہ 55 پرسن ان کے اسے میں آتا تھا اور ہمارے 45 وہ ہم اس طرح سے اپنے نہ تو میمبر بھیجنا چاہتے تھے نہ ہم حصہ ان کو اس کر دینا چاہتے تھے تو دیو ون سے جب یہ بیمانی ہمارے درمیان آ چکی تھی ہمارے دلوں میں آ چکی تھی تو اس میں بروہی صاحب کیا کرتے اور اس میں جتنے دولدانہ صاحب کیا کرتے ممدوڑ صاحب کیا کرتے علام محمد کیا کرتا یہ وہ سب اس وقت کے بیروکرائٹ ہیں جو دستے گریبان ہوئے اور جنہوں نے ہاتھ کٹ کر ان کو ایک بیروکرائٹ کو سگندر مرزا اور ایک ایو خان ایک آرمی کے چیف کو انہوں نے سب کچھ اپنی اختیارات دے دیئے کہ وہ گورنمنٹ ویڈن گورنمنٹ چنائیں اور خود سے اکٹرانویسٹری آرڈرز دیں اب وہ اس وقت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کے بعد آپ کو جات دلانے کی ضرورت ہے کہ اس کے بعد آپ کو بتایا جاہو الحق کا ماشاء اللہ آیا اور اس سے آگے چلے جائیں کہ جاہو الحق کے ماشاء اللہ کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا یہ جتنے بھی اور ماشاء اللہ لگے اور جتنے بھی اور تجربے ہوئے پھر لاسٹ ون آپ کو پتہ ہے کہ جنرل مشرف کیا آیا اور پاکستان کی پوری تاریخ میں کوئی بھی ایسا ایلیکٹڈ وزیر آزم نہیں جس نے اپنی ٹرم یا اپنے پانچ سال پورے کیا اس کو آن سریمونیتی اس کو بیرزد کر کے اس کو یہ گورنمنٹ ویڈن گورنمنٹ نے ان کو چلنے ہی نہیں دیا اور اب آپ جو مرسی کریں یہ ان کے اندر جو ایک گروپ بن چکا ہے اور آپ کو یہ ایک ڈاکومنٹ ہے بک بھی لکھی ہوئی ہے کہ دو ملک دنیا کی تاریخ میں آپ کو ملیں گے اور آپ جب یہ آڈیو سنیں گے وہ یہ انگلیش میں ہے تو آپ کو یوں نہیں نگے گا کہ یہ امریکہ کی باتیں کر رہا ہے بلکہ لفظ بل لفظ آپ کو لگے گا کہ یہ پاکستان جو ہے یہ اس کی باتیں کر رہا ہے جو ہے دو GitHub The tricky thing is, the Deep State is largely undefined. The political Rorschach is highly subjective, truly living in the eye of the beholder. The term typically refers to an intra-government conspiracy. HuffPost puts it this way, Deep State implies a unified force deeply embedded in the republic that has its own agenda and the means to undermine the decisions of elected presidents and members of Congress. Its power derives from the control of the mechanisms of power and being invisible. Synonym shadow government Before the 2016 campaign, BillMoyers.com noted the term generally was used in reference to networks of entrenched government officials and various foreign governments. An example here is Pakistan. The country's intelligence agency and the military often operate independently of the country's elected leaders. Coups have been the result. Back here in the U.S., powerful federal bureaucrats certainly try to influence presidents from time to time, including what leaks to the press, writes Politico. But critics of the conspiracy point out their goals are piecemeal, not organized across the vast bureaucracy. If by Deep State you mean civil servants who keep the government on track as administrations come and go, then yes, it exists. It's debatable, though, to say the least, as to whether the Deep State is the threat that right-wing blogger Mike Cernovich described. He said it would turn murderous. That's when Trump will be killed. They're going to kill us. They're going to kill him. They're going to kill everybody. Former Trump strategist Steve Bannon was one of the loudest proponents of the conspiracy theory. He referred to it as the administrative state and made its destruction a priority. Several leaders of the hard right, they've been in lockstep, including Congressman Steve King and Trump friend Newt Gingrich. The Deep State, the professional bureaucrats. And while the Deep State concerns are not yet mainstream, some citizens are starting to buy in. In ABC News, Washington Post's pullout last year showed 28% say the Deep State exists and it's a major problem. It was defined as military, intelligence and government officials who try to secretly manipulate government policy. In the end, it might just come down to this. One person's dedicated career federal worker is another's furtive power usurper. Because there is no one person who is underarm the law, it works by the United States. How did government doesn't work? How did it happen? How did it happen? How did it happen? 얼마나 did it happen? What did it happen? Those are the cost that we need to do today. سے اتر کرنا جو سارا ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے اور یہ جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے امریکہ آتا یا وائٹ ہاؤس میں جو آتا ہے وہ نام کا ہوتے وہ باہر کسی جگہ انویزن کرنے ہیں باہر کسی کے اتارنا ہے کسی پریزیڈنٹ کو وڈی تھرون کرنا ہے خین کرنا ہے وہ وہ سارا انٹیلیجنس ایجنسیز وہ جو جو گورنمنٹ جو دیپ سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ وہ کرتے ہیں بیانے ہی اسی طرح سے پاکستان میں اور اس میں آپ کو چھوٹے سے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ صرف پوری دنیا میں یہ دوسرا کنٹری جس میں یہ دیپ سٹیٹ ایکٹرز کرتے ہیں اور ان کو یونی فارم میں دکھایا گیا ہے آپ خود دیکھ لیں کہ وہ کان ہے وہ پاکستان ہے دو میں دو بیٹس استعمال کیا تھے لگان میں تو ایک میں نے دونیٹ کیا مجھے بلایا تھا پاکستان کے ساتھ ہے وہ کانچر ہسپیٹل ہے ان کا جس میں وہ موسیقی 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 کسی کے فین ہے مجھے بہت پسند تھے ہم دلی آئے تھے وہ تو ہم سے ملاقات بھی تھی اور مجھے ڈانٹا بھی تھا انہوں نے انہوں نے آپ کو بھی ڈانٹا بہت ڈانٹا تھا انہوں نے I'm honored to be here with you Mr. Imran Khan and I'd like to say that if in the future there is any effort where you will require my help I shall certainly be there Asalaamu alikum and Namaskar if Ibranji is Ibranji's hero he's my hero too and as Ibranji said he's been an inspiration to me also for many many years and I have only one regret one regret and I keep on remembering this regret because I could never really come to Pakistan to this hospital and I still remember him and I'm looking forward and I'll be invited to Pakistan Inshallah 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 gie Ay Inshallah Inshallah اور بوٹی جو ہے وہ ملتی ہے وہ پوری طرح ہر طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس میں سیاستان بھی ہیں اس میں ججیز بھی ہیں اس میں بیروکریٹس بھی ہیں تو جب سٹیٹ ویڈن سٹیٹ کے اندر اس طریقے کی وہ ایک ایسی کوپریشن کر کے تو اس ملک کا بیڑا گھر کو خانہ خراب کرنے کا اور وہ یہ سلسلہ 1953 سے چڑھا آ رہا ہے تو یہ تو یہ پبرک جب جو ٹیمٹ اس طرح کی جو ہے اور جس کو وہ کیڑے مکانے سمجھے ہیں وہ تو نہیں کر سکتی اور سیاستان کیوں کریں گے جب سیاستانوں کو بڑی تھوڑی سی ایفورٹ کے ساتھ جو چاہیے اس سے کئی بنا زیادہ سے مل جاتا ہے تو یہ میریج چلتی رہے گی یہ ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز اسی طرح سے اس ملک کے حکومت کرتے رہیں گے تل کہ یہ ملک خود اپنی مات خود نہیں مر چاہتا اب ڈائل آرڈر کی سیچوئیشن دیکھیں اور دیکھیں کہ اس طرف جو ان کو کام کرنا چاہیے مسجد میں دیکھیں اور عید ملاد و نبی کے موقع پر دیکھیں تو پچاس آدمیوں کا خون بہا اور پانچ جگہ بر اس طرح اٹیک ہوا اور وہ لوگ آسانی سے آتے ہیں کیونکہ جہاں جب گارڈی وہاں موجود نہیں ہے جب وہ کسی اور کام میں مشغول ہیں تو کون اس کو اتنا بارہی سے دیکھ کر تو کیوں افاظت کرے گا کون مساجد کی افاظت کرے گا کون شہروں کی افاظت کرے گا تو یہ لوگ مرتے رہیں گے وہ فلیس والے ہوں وہ سیکیورٹی کے گارڈز ہوں وہ ہمارے آرم پرسنل ہوں جو فٹ سولڈر جنہیں کہتے ہیں وہ مرتے رہیں گے ہماری بیزتی ہوتی رہے گی اور اب ہم اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ ملک کے ادھر بالکل خالی ہو گیا ہے اور ہم سوائے بھیک مانگنے کے اب ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں رہی کہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں ہماری ٹیکس ٹائل ہمارا کنوں ہمارا فروٹ ہمارے سرجیکل گوڈز ہماری سپورٹس گوڈز جس پہ ہمارا پرائیڈ تھا کہ ہم لوگ بہت آگے ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں اس سب خلاص اب ہم صرف جو ایکسپورٹ کرتے ہیں فیملی آفٹر فیملی وہ باہر جا کر جو بیک مانگتے ہیں بیگرز ٹاپ پر ہے اس وقت ہم اور کسی کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہے گاہے بگاہیں آپ سنیں گے میڈیا ان لوگوں کے کنٹرول میں ہے پیسہ ان کے کنٹرول میں ہے سٹاک ایکسچینج ان کے کنٹرول میں ہے اور پولٹیشنز ان کے کنٹرول میں ہے امریکہ کیونکہ ہر چیز ان کی جو ہے ان کی مردی کے مطابق یہ کرتے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہے تو میرا یہ میسیج ہے کہ تاریخ حکمت کو بچوں کو پڑھنے دو اور یہ ٹالرینس اس میں لائیں تو بہت سارے مسائل ہمارے حال ہو سکتے ہیں میں اس بات کہنے کے بعد آپ سے اجازت لیتا ہوں ایورسل ٹیلی ویئین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے بعد بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور